اسلام علیکم میں فہد فاروق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فہد فاروق اسی وچے نا اچھا تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دو فالو اور نو فالو گس پوسٹ میں فرق جانا تھا کہ نو فالو بک لنک کسی کہتے ہیں اور دو فالو بک لنک کسی کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم نے توری بہت دو فالو اور نو فالو انٹر لینکنگ کی بھی بات کی تھی تو آج کی جو لیکچر ہے ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح گس پوسٹنگ ویب سائٹ کو easily find کر سکتے ہیں different place ہے کہ جس کے ذریعے ہم کس پوسٹنگ سائٹ کو find کر سکتے ہیں اس لیکچر کو میں نے 3 to 4 لیکچر میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو easily سمجھ بھی سکے اور boring بھی نہ لگیں اس میں صرف ہم دیکھیں گے کچھ جو string use کریں گے اس کے ذریعے ہم کس پوسٹنگ سائٹ ڈونڈیں گے اور بعد میں جو لیکچرز ہے اس میں ہم کمپیٹیٹر کے ساتھ بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ میں ہم ویب سائٹ کے کون سے سٹیٹس ہے کون سے میٹرس ہے جو کہ دیکھیں گے دیکھنی والی ہے جو کہ ہمیں ضرورت ہے کہ کسی بھی گس پوسٹ کی ورد کی یا ان کی آتاریٹی کہ ہم اسے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یہ آتاریٹی والی یہ اچھی quality بیکلنگ ہے یا بری یہ بری quality والی ہے یہاں پہ میرے پاس different strings ہے جس کو ہم use کرتے ہوئے ہیں گس پوسٹنگ سائٹ کو یعنی find کر سکتے ہیں یعنی فار ایزمپل write for us یا health ہمارے پاس write for us ہو جائیں گے یا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں double quote میں guest post ٹھیک ہے guest post میں نے لکھ دی اور ساتھ ساتھ میں میں نے plus کرنی شان اور یہاں پہ your niche niche کا مطلب یہ ہے کہ آپ کون سے kitty query یا کون سے niche پہ آپ کام کر رہے ہیں جس بھی niche پہ یا جس بھی category پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ وہ mention کرنا اور اس کے ساتھ different یہاں پہ string لگانے یعنی آپ نے guest posting service guest posting آپ نے write for us اسی طرح different string ہے جو کہ میں link جو ہے وہ description میں mention کر دوں گا جس میں آپ کو hundred تک اس طرح string مل جائیں گے جس کے ذریعے آپ easily کسی بھی niche میں guest post find کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں یہاں سے یہولا ایک string اٹھاتا ہوں اور میں google پہ search کرتا ہوں کہ ہم کس طرح اس سے guest post find کر سکتے ہیں یہ میں نے کر لی تو یہاں دیکھ لی یہ تو paid aids ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس بندے نہیں دیا ہے تو یہ بھی open کر لیتے ہیں یہولا ہم open کرتے ہیں یہ site ہے صرف ان کی criteria دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کس طرح کی guest post provide کرتے ہیں اگر ہم اس پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھ لی یہ کہہ رہے share your article with the word write for us ان کے just آپ نے دیکھنے ہوتے کہ ان کے criteria کیا ہیں ان کو کون کون سے چیز required یہ ان کے requirement ہے requirement یہ کہ ان کو 750 سے 800 words کا minimum article چاہیے plagiarism free ہونا چاہیے وہ آپ کو ایک یا دو high quality picture اس میں ہونا چاہیے permanent do follow link وہ آپ کو دے گا ٹھیک ہے اور جو type of article ہے وہ health related ہونے چاہیے اس لیے کہ ہم نے یہ block health related find کی تھی اور انہوں نے یہ email mention کیا اس پہ آپ ان کو email کریں گے یہ والا جو method ہے کہ ہم کس طرح ان کو mail کریں گے یہ بات کی بات ہیں لیکن فیل حال ہوا کہ ہم یہ جانیں گے کہ ہم کسی بھی website پہ اپنے guest post ڈون سکتے سے پندرہ سو ورز آرٹیکل ہونا چاہیے اور وہ آپ کو guest post دے گا یعنی do follow link دے گا اور one to five days میں یہ review کر کے پھر اگر یہ accept کر دے گا ان کی quality سیم ہوگی جو ان کو required ہے تو یہ two to five days میں کو وہ کر لے گا یعنی publish کر لے اپنے site تو آپ لوگ یہاں سے ہزار links یعنی ہزار sites جو اچھی quality بھی ہوگی اور وہ آپ کو easily بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے تو next video میں ہم اسی طرح اور sites جو کہ ہم دون دیں گے لیکن یہ ہم دیکھ سکتے ہیں for example right for us ہم اس طرح بھی لکھ سکتے یہ تو میں نے health کے لئے لیا آپ لوگ یہاں پہ پیٹ بھی کر سکتے ہوں پیٹ نیچ میں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ پیٹ میں آگیا right for us اگر ہم اس کو open کر لیں تو کی ہم ان کی جو worth ہے یا authority ہے یا ان کی website کو جب buy کریں گے تو کس طرح ہم buy کریں گے کہ اس website کی کتنا worth ہے اور یہ کتنے پیسے میں ہم ملے گی ہم ایک site کی structure دیکھیں گے ان کے state دیکھیں گے اس حساب سے ہم جب email کریں گے تو بعد میں اس کے ساتھ bargaining بھی کریں گے کہ ہم ان کے پہلے اگر work پتا ہوگی تب ہم bargaining کریں گے اگر ہم یہ پتا نہیں ہے کہ website کیا ہونا چاہیے تو ہم bargaining کس طرح کر سکتے ہیں تو next video میں انشاءاللہ ہم website دوسرے جو method ہے وہ یہ ہے کس طرح ہم post find کر سکتے یا website find کر سکتے اپنی niche میں تو وہ method ہوگا اس کے بعد ہم metrics دیکھیں state دیکھیں کے اور اس کے بعد جو lecture ہوگا اس میں ہم practically email کریں اور دیکھیں گے کہ ہم کیا response دیتے ہیں Thank you